اخری نبی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب عطا فرمائی کلام اللہ شریف وہ صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے اس سے پہلے انبیاء کرام کو جو کتابیں عطا فرمائی گئی ہیں توریت ہے زبور ہے انجیل ہے اسے واللہ تبارک و تعالی کی کتابیں ہیں اور کتابوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ہے چونکہ قرآن شریف یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام بھی ہے کتاب ہونے کے ساتھ تو اسی طرح یہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہنے والا کلام ہے اور ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا کہ نحنو نزدلل ذکرہ ہم نے اسے ناصل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے حفاظت کریں گے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے حالات بہت ہی زیادہ خراب خاص کر ہم مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں کیا اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بدل جائے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے اگر مالی حالات اچھی ہو جائیں گی تو حالات بدل جائیں گے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو جابر اور ظالم حکم رانوں کا تسلط دوالے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے عامال خراب ہو رہے ہیں ابھی دس منزہ دن پہلے شاید دلی کے اندر چھے سو سال کی پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا کسی کے آنکھ نہ آنسو تک نہیں ہے کسی کو کوئی تقلیق نہیں ہے دنیا کے اندر پوری دنیا خاموش ہے یعنی اللہ معاف فرمائیں لگتا ایسے ہے کہ یہ امت مسلمہ آج بلکل یتیم ہو چکی نہ ہماری جان محفوظ ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے نہ ہماری عزت و عبرو محفوظ ہے نہ ہمارے بچے جوان بوڑے عورتیں مدارس کچھ بھی محفوظ نہیں ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ میں نے اس کلام کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کی حفاظت کے کام میں اپنے آپ کو لگا لیں تو ہو سکتا ہے کہ بطبع اللہ تعالیٰ ہماری اس امت مسلمہ کے بھی حفاظت فرمائیں دیکھئے جو ہمارے اولاد ہیں پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر زبانی یاد تھا جیسے ہمارے بچے گھانا یاد کر لیتے گھر کا ماحول ہے گھر والے دادہ دادی کلمہ سکھاتے تھے دادہ دادی نماز سکھاتے تھے دادہ دادی اتحیات سکھاتے تھے ماں باپ جو بنیادی چیزیں ہیں کرام پاک کی اور دین کی اساس دین کی وہ لوگ اپنے گھر میں سکھا دیا کرتے تھے اللہ معاف فرمائے آج تو ہمارے گھر کا ماحول اس طرح ہے ہم لوگ خود جانتے تھے یہ پوری ذمہ داری ہے بستی والوں کے بھی ذمہ داری ہے اور پھر یہ امت مسلمہ کی ازدماعی طور پر ذمہ داری ہے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم کیسے عام سبوں کی ذمہ داری ہے اللہ خود جانتا ہے کہ کون کیا کام کر سکتا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری آت عائد ہوتی ہے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر اس کے پڑوس میں اس کے محلے میں اس کے علاقے میں دین کیسے عام ہو جائے اور بچے بنیادی دین کیسے سکھ جائے قرآن میں باقی صورت ہے نماز دعائیں کلمیں یہ کیسے سکھیں یہ پوری امت پوری ہمارے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کیسے اپنے گھروں تک سکھا دیں اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہمارے آئیمہ کرام مسجد میں نماز بڑھانے والے مکتب میں کلام اللہ کی تعلیم دینے والے بیچارے وہ غربت کے وجہ سے خودکشی کرنے لگے ہیں پورے ہندوستان کا ماہو ہے اور پوری امت میں فکر ہم آرام سے مرگ بیانی کھا کر اپنے گھروں میں جاں ہیں یعنی خواب خرکوش میں ہیں اور جو بچے جو ذمہ دار جو علماء ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم دیتے ہیں وہ بیچارے دانے دانے کے محتاج ہیں صحیح طور پر اگر آپ امانداری نے کہا کوئی باہر کہاتی نہیں ہے یہ کوئی بیان نہیں ہے اپنا مزاکرہ ہے ہم لوگ بمشکر امام کو سات ہزار پانچ ہزار دس ہزار کوئی بہت دے دیا تو پندرہ ہزار امانداری سے بتائیے ریکشہ والا بھی اس سے زیادہ کماتا اس سے تو بنیادی ضرورت دان روٹی کا بھی اگروں کے اندر آج کل جو مہگائی کا حال ہے اور ہمارے قرآن پڑھنے والا ہمارے نماز سکھانے والا ہمیں نماز پڑھانے والا ہمیں بنیادی دین سکھانے والا وہ عام مزدوروں سے بھی زیادہ گربت کی زندگی گزار رہا ہے بتائیے پھر ہمارے پر ظالم ہو قرآن مسلط نہیں ہوگا تو کون ہوگا ہمارے جانوال کی افادت کون کرے گا ہمارے اس سے تو امریکی افادت کیسے ہوگی یہ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ہمارے محلے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے ہمارے قوم کے ذمہ داروں کی جو اپنے آپ کو ذمہ دار ہیں یا سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کیسے ان باتوں کا صحیح انتظام ہو پڑھائی کا انتظام عیمہ اکرام کی اچھی تنخواہ کا انتظام ان کی عزت و ناموز کا انتظام اس کی ضرورتیں کیسے پورے ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اگر ہم اس کی افادت کریں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان ہمارے مال ہمارے عزت و عبن کی افادت کر لے وہ نتاج امت پورے دنیا میں ظلیل ہو رہی جہاں جہاں روزانہ ہماری پٹائی کی خبریں آ رہی تو الحمدللہ اب مکتب کا نظام پہلے سے بہت زیادہ صدر بھی گیا ہے پہلے تو بچے نہیں بھیتے لوگ مکتب میں اب بھیج رہے ہیں اب یہ مسابقہ کی ہے اس کی ضرورت اس لئے پیش آ رہی ہے کہ ذرا لوگوں کے اندر بیداری آئی کیسا ہوتا ہے نا ہم لوگ جب لوگ ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ سمجھے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمت کے بچے بہترین انگلیش پڑھنے والے بنیں بہترین سائجدہ بنیں اور بہترین مہت پڑھنے والے بنیں دنیاوی لائن میں بہت زیادہ اچھا یعنی عالی تعلیمی آفتہ بنائے ڈاکٹر انجینئر ساکھ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دن کی تعلیم بھی ہو چونکہ اس ضرورت کو امت سمجھ رہی ہے اس لئے اس کے پیچھے پیسہ بھی لگا رہی ہے وقت بھی دے رہی ہے اب یہ ہماری سمجھ داری ہے کہ ہم کیا کریں ہم اپنے علاقے کے اندر اپنے بچوں کے لیے پڑھائی کا صحیح انتظام کریں اب اس مسابقے سے انشاءاللہ ایک ذہن بنے گا کہ ہمارے بچے کیسے اچھے سے اچھا قرآن پڑھیں اور یہ ہمارا مقاطب کے جو مدرسین ہیں ان کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے ان کو یعنی منیمم سے منیمم تنخواہ ملے مگر وہ لیلہ اپنے آخرت کا سامان سمجھتے ہوئے پڑھائے کے ذہن کو شاندار بنیں گے بچے اگر بہترین قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کا سامان بنیں گے میں بس کسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کی تعلیم اچھی ہو شاندار ہو اور عام ہو ہر طرف ہو ہر جگہ ہو وآخر دعوان الحمدللہ